پر سکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے اگر آپ کو ہر شیع کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی کیا بے واکوفی ہوگی اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے بھر بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں بری عدات بھی انسان کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے عزت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی تمام بری عدات کو ختم کر دے بہت زیادہ غصہ بھی انسان کی عزت میں کمی کا باعث ہوتا ہے غصہ ضرور کیا کریں مگر حد سے زیادہ نہیں مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ دینا عزت کو حاک میں ملا دیتا ہے مشکل میں اپنے دوستوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں محفل میں دوسروں کو جگہ نہ دینا بھی دوسروں کی نظر میں آپ کی عزت کو کم کر دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے مایوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی تفیق بخش دیتا ہے جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک ایک سال کے برابر ہے احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا ہون ہوتا ہے جب بیماری کی قضاء آتی ہے تو حکیم بھی بے واکوف ہو جاتا ہے جو عشق صرف رنگ اور روب کی ہاتھیر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فساک ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے